سوار کے پاکستان میں آج کا ویلوگ سٹون گارڈن چکوال ہے چکوال پانچ تحصیلوں پہ محیط صوبہ پنجاب کا ایک زلہ چکوال تراغن لعوہ کللکہار اور چوہ سیدن شاہ اس کی پانچ تحصیلیں ہیں زلہ چکوال مغرب میں اٹک میاواری خشاب جیلم اور پنڈے ڈیسٹرک سے مہرحلک ہے سید بھائی اس کے بارے میں میں تھوڑا سا ایکسپلینیشن دے جیدر ہم آئے ہوئے ہیں جیدر یہ پتھر پڑے ہوئے ہیں آج ہم لوگ سٹون گارڈن میں آئے ہیں یہ چوہ سیدن شاہ سے اوپر کسک کلے کی طرف جائیں یا وارڈی وارٹر فال کی طرف جائیں تو راستے میں آتا ہے یہ ایک نئی جو ایکسپلوریشن ہے ایکیالوجیس میں اور یہاں پہ یہ پتھر ہیں ان کی حیبت بڑی عجیب سی ہے اور یہ تقریباً کوئی دو کلومیٹر کا علاقہ ہے جس میں پتھر ہی پتھر ہیں اور انہوں نے ان کی اشکال مختلف سی اشکال ہیں اس جگہ کا نام جو ہے نا پنجاب ایکیالوجی ڈیبارٹمنٹ نے سٹون گارڈن کا نام دی ہے تو یہ سردیوں میں یہاں پہ گھومنے کا ایک اپنا مسئل ہے آپ آئیں یہاں پہ گھومیں دیکھیں چکوال میں ایک علاقہ سلونی جہاں پہ سکندر آزم آیا تھا سلونی چند سال قبل ذرا جیلم کا حصہ ہوتا تھا لیکن اب اس کو نئی ہلکہ بنیوں کے تحت چکوال میں شامل کر لیا گیا ہے تحصیل ہے چکوال کی اسی تحصیل میں چوبہ سیدنشاہ کی تحصیل میں انگریز نے ایک روڈ کا نام رکھا تھا جس کو ہائیوے ٹو ہیون کہتے ہیں وہ بھی واقعہ ہے اسی چوبہ سیدنشاہ کی تحصیل میں ملوٹ ٹمپر کٹاس راج ملوکہ ٹیمپل نندنا فورٹ اور سب سے مشہور کسک فورٹ ہے یہ وہی کسک فورٹ ہے جس کو چنجوہ راج میں بنایا گیا اور یہ پہاڑی پر واقعہ ہے اسی کسک فورٹ کے راستے میں ایک علاقہ وطنی کے نام سے مشہور ہے اس وطنی کے علاقے میں ہی یہ سٹون گارڈن واقعہ ہے یہاں پر ایک میٹھے پانے کی آبشار بھی واقعہ ہے جسے وطنی آبشار کہتے ہیں اسی روڈ کے بائیں جانب آپ آڑا بشارت اور لہل سردان سٹون گارڈن کی طرف جا سکتے ہیں آئیں اب آپ ہمارے ساتھ سٹون گارڈن کی سیار کریں موسیقی 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 سٹون گارڈن کی موسیقی